کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی کسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو سو مرتبہ کیا؟ یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی پھر دوڑا رہا ہے یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل پڑ جائے یا رحمانو یا رحیم بے حق آپ بھی ادھر آ جائیں کوئی بات نہیں دیر سے ہے تو کیا ہوا ادھر آ جائیں کہ جناب یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ تسبیح پڑھو حضور کے ایک صحابی تھے زید بن عبداللہ وہ کلمہ پڑ چکے تھے نبی پاک کا اور یہ تسبیح ممبر پہ سن چکے تھے سفر پہ جا رہے تھے کہیں اکیلے گھوڑے پہ سوار اچھا پہلے زمانے میں گھوڑے پہ اونٹ پہ ایک ہی راستے سے لوگ جاتے تھے ایک راستہ پیدل والوں کا ہوتا تھا ایک سوار والوں کا ہوتا تھا تو یہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے اچانک راستے میں ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی نماز کا بھی قائم تھا تو انہوں نے کہا چلے میں گھوڑے کو باندھ کے کسی درکت کے ساتھ اور تھوڑی دیرہ آرام کر لیتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں نماز پڑھ کے وہ آرام کر رہے تھے آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے زیادہ تو اچانک محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ہاتھ پیر بندے ہوئے رسیوں سے ہاتھ پیر بندے ہوئے آنکھ کھلی گھبرائے ہاتھ بھی بندے ہوئے پیر بھی بندے ہوئے اب جو نگاہ پڑھی تو ایک بندہ تلوار لے کر ان کی گردن اڑانا چاہ رہا ہے انہوں نے ایک دم کہا بھئی میں نے تمہارا کیا بھگاڑا تم کون ہو میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھائے یا علی تھک گیا آپ کو دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھائے لہٰذا میں تمہیں قتل کروں گا کیونکہ مجھے اس سے دشمنی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھائے اور اس نے تلوار اٹھائی اس کو اچانک یاد آیا کہ نبی نے ابھی تو جمعہ میں فرمایا تھا کہ مشکل پڑھ جائے تو پڑھو یا رحمانو یا رحیم بہک بسم اللہ الرحمان الرحمان تو آپ کو سلامت رکھے اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہا کہ تصویح پڑھو اس نے جلدی سے اتنے وہ تلوار مارتا تین دفعہ پڑھ لیا جلدی جلدی یا رحمانو یا رحیم بہک بسم اللہ الرحمان الرحمان ابھی تلوار آئی نہیں تین دفعہ پڑھ لیا اچانک ایک آواز ہے خبر دار اس نے تلوات چلانے والے نے مڑ کے دیکھا تھوڑے تھوڑے پہاڑ تھے تھوڑے تھوڑے درخت تھے اس نے کہا کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر دے تیر نہ مار دے لہٰذا تھوڑا سا دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھے خبردار کہہ رہے ہیں اتنے میں اس نے دے دھڑا در تصویح پڑھ لی بھائی پریشان تو تھا نا دے دھڑا در یا رحمانو یا رحیم بہت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ نبی کا حکم تھا کم سے کم سو دفع پڑھنا مگر ابھی سو دفع نہیں پڑھاتا کہ پھر آکے وہ تلوار مارنے لگا تلوار ابھی آئی نہیں تھی پھر اس سے بھی زیادہ زور سے آواز آئی خبردار اس نے کہا بھئی اب تو مجھے اشتبا نہیں ہے واقعی کوئی بندہ ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے یہ پھر دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے اتنے میں اس نے سو دفع پڑھ لی کہا اس نے سو دفع پڑھ لی اور نبی پاک کا فرمان تھا ایک تسبیح پڑھو یعنی سو دانے ہوتے ہیں تسبیح میں اور اس نے یہ تسبیح پڑھ لی حضور کے حکم پر اب جب یہ سو دفع پڑھ چکا اور وہ پھر واپس آیا اس نے ادھر اس نے سو دفع ختم کی ادھر اس نے اس پر تلوار چلا دی جملہ کہہ رہا ہوں کتاب میرے پر موجود ہے ابھی چل کے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے ابھی تو خیر میں یہاں سے کورنگی جاؤں گا صبح کوئی آ جائے نماز فجر کے بعد میں دکھا دوں گا پتہ بھی چل جائے گا نماز پڑھتا ہے یہ پتہ بھی چل جائے گا کتاب میں دکھا سکتا ہوں فجر کی نماز کے بعد آ جائے کوئی بھی کہ جناب جیسے ہی اس نے سو دفع مکمل کیا اور اس نے ادھر سے تلوار چلائی تلوار اس پہ چلائی گردن اس کی اڑکے دوسری دہ خدا آپ کو سلامت رکھے کتاب میرے پر موجود ہے اب جب گردن اس کی اڑکی بھی گئی اور تلوار دور جا کے گری اس نے اچانک دیکھا ایک نکاب پوش ہے یا اللہ ایک نکاب پوش ہے جو اس کے ہاتھوں کی رسی کو کھول رہا ہے اس کے ہاتھوں کی رسی کھلی اس نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسی کو کھولا کہ میں اٹھ کر ان کے قدم چوموں کہ جنہوں نے میرے قاتل کو قتل کر دیا میں تو جملے ہی کہہ سکتے ہیں جس نے میرے قاتل کو قتل کر دیا لہٰذا ابھی وہ اپنے پیروں کی رسی کھول کے اوپر دیکھتا ہے وہ نکاب پوش غائب یاد نکاب پوش موجود نہیں ہے حیرت میں جلدی سے اپنے آپ اوثان ٹھیک کیے اپنا سامان اٹھایا گھوڑے پہ بیٹھا تیزی کے ساتھ اب آگے سفر کرنے کے بجائے واپس مدینہ آیا تھوڑا سا جاگ جائے واپس مدینہ آیا جب مدینہ سرکار کے خدمت میں پہنچا کہ سرکار آپ کی بتائیوی تصویر سے آج میری جان بچ گئی لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک گھوڑا سوار آیا تھا جس کے چہرے پہ نکاب تھی نبی فرماتے ہیں ابھی دکھاؤں تو پہچان لوگے جانے جانے جانا چاہ رہا کہ آپ کو سلامت رکھیں کہ ابھی دکھاؤں تو پہچان لوگے کہ سرکار کیسے نہیں پہچانوں گا وہ تو میرا محسن ہے کہ یا علی ذرا چہرے سے نکاب تو آٹا